موسیقی ایک سوال اور تھا انجم بینگلور سے انہوں نے سوال کیا ہاں تھا کیا عورت نفاس کے وقت قرآن سن سکتی ہے یا بچوں کو پڑھا سکتی ہے یعنی عورت حالت ہے نفاس میں قرآن پاک سننے سے شاید یہ ہوگا کہ بچوں کو جو سوق ہوتا ہے بچے سنائیں گے تو وہ سوق سن سکتی ہے یا نہیں تو حالت ناپاکی میں ہے نفاس کی حالت میں عورت قرآن پاک سن سکتی ہے اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں عورت قرآن پاک سن سکتی ہے چاہے وہ حیث سے ناپاک ہو یا نفاس سے ناپاک ہو اور وہ یہ ایم پی تھری میں سنے یا اوڈیو پلے کر کے اس کو قرآن پاک کو سنے یا پھر کسی سے برائے رات سنے لائف بھی اگر سنے تو بھی سن سکتی ہے مثلا یہ کہ بچوں کو سوق دیا اور وہ بچے سوق سناتے ہیں اور یہ عورت سنتی اور یہ ناپاک ہے تو اسی صورت میں ان بچوں کا جو ہے وہ سوق سنا جا سکتا ہے اب رہائی ہے کہ کبھی قدر ایسا ہوگا کہ سوق سنانے میں ان کو بتانا یا پڑھنا بھی پڑے گا تو عورت حالت ناپاکی میں قرآن پڑ نہیں سکتی اب ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ بچوں کا جن کو پڑھانے کی ضرورت پڑے اگر وہ بہت چھوٹے قائدے والے بچے ہیں جن کو علی با پڑھایا جائے یا لفظوں کو توڑ توڑ کے ایک ایک حرف پڑھایا جائے تو اس طرح سے وہ سانس لے لے کے وقف کر کے حرف با حرف بچوں کو پڑھا سکتی ہے چھوٹے بچوں کو اب کیونکہ قرآن پاک کے اندر مکمل آیتیں ہوں گی تو پھر آیت تو وہ پوری نہیں پڑھ سکتی تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ سننے والے بچوں سے سوق سن لے اور اگر اس کو کسی الفاظ میں غلطی نظر آئے کہ بھئی الفاظ صحیح نہیں پڑھا تو وہاں پر بچوں کو تم بھی کر دے یعنی ٹوک دے بچے کو بچی کو کہ یہ لفظ غلط ہے دوبارہ پڑھو تو اس میں وہ آیت مکمل خود پڑھ کے نہ بتائے بلکہ ان کو اشارہ کر دے کہ یہ آپ نے غلط پڑھا اس کو دوبارہ پڑھو لفظ کو پھر وہ بچہ دوبارہ پڑھے پھر غلط پڑھا تو آپ اس کو اس لفظ کی تم بھی کرو صرف اس ورڈ کی کہ جو اس نے حرف صحیح نہیں پڑھا مثلا اگر وہ کہیں پہ من ہے اگر وہ من پڑھ رہا ہے تو آپ اسے بتائے کہ یہ من یعنی میم کے نیچے زبر نہیں اوپر میم کے نیچے زیر نہیں اوپر زبر ہے تو اتنا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے بچوں کو حیض نفاس والی خواتین پڑھاتے وقت اتنا بھی کر سکتی ہیں اسی طریقے سے مال لو کہیں پہ کل ہے اور وہ بچہ چھوٹے کاف سے کل پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو ایک ورڈ سمجھا سکتی ہیں کہ جو آپ نے پہلا لفظ پڑھا ہے وہ بڑا کاف نہیں بڑا کاف ہے چھوٹا کاف نہیں ہے یہ بڑے کاف کے ساتھ پڑھو تو بچہ پھر خود پڑھے گا قل ہو اللہ ہوا حد اسی طریقے سے آپ نفاس میں حیض میں بچے کا قرآن پاک والے کا سواق سن لیں بغور دھیان سے دیکھ کر قرآن پاک کو اور سننے میں جو ان کی غلطی آئے ان کو اس لفظ پر ٹوکے رہے ہیں اس صرف حرف کا جو غلط پڑھ رہے ہیں اس حرف کو صحیح بتائیں کہ یہ ان میں کیا غلطی ہے کیا ہونا چاہیے حرف اس پہ زبر ہے یا زیر پڑھ رہے ہیں یا چھوٹا پڑھنا ہے بڑا پڑھنا ہے مستالیہ میں سے پڑھنا ہے یا حرف حلقہ میں سے پڑھنا ہے وہ چیزیں آپ ان کو بتا دیں تو اس طریقے سے اگر حالت حیض میں بھی سلامی بہنے قرآن پاک پڑھانے چاہے تو پڑھا سکتی ہیں الگرز یہ کہ مکمل آیت نہ پڑھیں حرف بہرف ان کو سمجھایا جا سکتا ہے اس اتنا چھوٹے بچوں کو قائدہ پڑھاتے وقت سمجھایا جا سکتا ہے پتھر بے حسن لالے پرنوار بنایا